امریکہ کے بعض علاقوں میں لوگ صدر ٹرم کی ہار کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ڈانلڈ ٹرم ملکی جنوبی ریاستوں میں بہت مقبول ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ان کے حقیقی نمائندے ہیں صدر ٹرم کے حامی اپنے محبوب رہنما کے لئے تقریباً ہر روز سڑکوں پر اتراتے ہیں امریکہ اب اتنا منقسم ہو چکا ہے کہ ان علاقوں میں سیول وار کی باتیں عام ہیں بھائی بھائیوں سے الہج رہے ہیں اور خاندانوں کا آپس میں ملاب ختم ہو رہا ہے علی مقبول کی اسی بارے میں ریپورٹ جسے پیش کر رہا ہے فراز ہانشمی صدر ٹرم کے ہمیوں کے گھر میں لوگ اب بھی اپنے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے رہنما کے لئے جذبات کے ساتھ تقریباً ہر روز سڑکوں پر آتے ہیں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کے صدر بھی ہار سکے ہیں امریکی جنوب کے ان دہاتوں میں ان علاقوں کے بارے میں سوچنا بھی بحال ہے جہاں لوگ ڈانلڈ ٹرم سے نفرت کرتے ہیں یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کی حقیقی امریکیوں کے لئے لڑائی ہیں اس ملک کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ٹرم سے پہلے انہیں نظرانداز کیا گیا تھا اور ڈانلڈ ٹرم ہی ان کی نمائندگی کرتے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اگر ٹرم نہیں ہوں تو انہیں پھر نظرانداز کر دیا جائے گا آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ لوگوں کو سازشی نظریات کو دوراتے ہوئے سنیں گے کہ الیکشن کیسے چوری کیا گیا اکثریت کو معلوم ہے کہ کیسے پچھلے دروازن سے بیلٹ لائے گئے لوگ جو عرصہ پہلے مر چکے ہیں ان کے ووٹ اب بھی ڈالے جا رہے ہیں جم وائٹ جنہوں نے اپنے میوزک کے ذریعے امریکی جنوب کی ثقافت اور تاریخ کو اکھٹا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جس طرح بٹ چکا ہے اسے پھر سے چوڑنا ممکن ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ سیویل وار کی پاتیں اب عام ہیں اس کا امکان ہی نہیں ایسا ہو چکا ہے ایسا ہو رہا ہے یہ در حقیقت سیویل وار ہی ہے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو رہے ہیں بھائی بھائیوں کے خلاف خاندان تقسیم ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا ہے ٹرمپ نے جو نفرت پھیلائی ہے وہ اس سے بچ ہی نہیں سکتے ان مسکراتے چہروں سے پیتھے بھی بہت کو چھپا ہے ان میں کئی نے ہمیں بتایا کہ سرر ٹرمپ کی خار کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انتخابات میں دھاندی ہوئی ہے انتخابات کو چوری کیا گیا ہے جنوب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہاں لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو وہ مضاہمت پر ادھر آتے ہیں موسیقی